کتھوں کی کئی اقسام ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ایک سٹرانگ بائٹ فورس رکھتے ہیں ان طاقتور کتھوں کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے انہیں کئی مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کوکین اشار کا کتھے کی یہ نسل دنیا کی موسٹ پاورفول ڈاگ بریڈ میں پانچویں نمبر پر آتی ہے عام طور پر یہ برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کا سائز نارمل کتھوں سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت مسکولر ہوتے ہیں انہیں گارڈ ڈاگز کے دور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ کتھیں فیرلیس ہوتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو شکاری جانور سے بچانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کتھوں کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے ان کا وزن 170 پاؤنڈ یعنی 77 کلوگرام تک ہوتا ہے ان کتھوں کی ایوریج لائف 10 سے 12 سال ہوتی ہے یہ کتھا 550 سے 700 PSI کی بائٹ فورس رکھتا ہے روڈیجن ریج بیک عام طور پر یہ کتھا رشیا میں پائے جاتا ہے لیکن یہ اپنی سٹیندھ کے وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ ایک آل پرپس ڈاگ بریڈ ہے لیکن زیادہ تر اسے ٹریکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے کتھے کی نظر بہت پاورفول اور فاسٹ ہوتی ہے عام طور پر انہیں ریسنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان کا وزن 85 پاؤنڈ تک ہوتا ہے یہ کتھا 224 PSI کی بائٹ فورس رکھتا ہے نیکسٹ ہے سینٹ برنارڈ نیشلی ان کتھوں کو سینٹ برنارڈ ایریاز میں گارڈ ڈاگز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ ڈاگ بریڈ اپنی انکریڈیبل سٹیندھ اور بائٹ فورس کے وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ان کتھوں کو ویٹ پولنگ کمپیٹیشن اور دوسرے ٹاف ٹاسک میں استعمال کیا جاتا ہے ان کتھوں کی ایوری لائف آٹ سے دس سال ہوتی ہے یہ ڈاگ بریڈ 195 PSI کی بائٹ فورس رکھتا ہے نیکسٹ ہے کینگال کتھے کی انسل عام طور پر ٹرکی میں پائے جاتی ہے یہ کتھے بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ کافی فرینڈلی بھی ہوتے ہیں ان کتھوں کا وزن 145 پاؤنڈ تک ہوتا ہے انہیں ہاؤس ڈاگ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے ان کی ایوری لائف آٹ سے پندرہ سال ہوتی ہے اور یہ 743 PSI کی بائٹ فورس رکھتے ہیں یہ ڈاگ بریڈ دنیا کی سب سے پاورفل ڈاگ بریڈ میں سے سب سے ٹاپ پر آتی ہے دنیا میں اس کتھے کو سب سے طاقتور کتھا مانا جاتا ہے ان کی بگ مسکولر باڈی بلیک اور براؤن بالوں سے کبر ہوتی ہے ان کتھوں کا وزن 150 پاؤنڈ تک ہوتا ہے کتھے کی اس نسل کی ایوریج لائف دس سے بارہ سال ہوتی ہے اور یہ 556 PSI کی بائٹ فورس رکھتے ہیں